السلام علیکم میرا سوال یہ ہے کسی کو بھولنے کا مرجو ایک رکعت پڑھی دوسری رکعت میں آیات پہلی رکعت کب اس کو خیل آیا کہ یہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا اس سے سخص کے بارے میں کس طریقے سے نماز پڑھنے کا ہوگی ہوں میں سرفراج انساری مدبہ دیس یہ ہمارے سرفراج بھائی ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے اگر کسی کو بھولنے کی بیماری ہے تو وہ کس طرح سے نماز پڑھے اب بھول جاتا ہے کہ ایک رکعت پڑھا دو رکعت پڑھا تو کیا کرے تو دیکھیں اس کا سب سے بہترین حلی ہے کہ جہاں تک ہو سکے آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھئے اگر آپ کوئی اکیلے پڑھے گا تب ہی یہ خیالات زہن میں آتے ہیں تو آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو امام کو فالو کرنا ہوتا ہے سب کے ساتھ آپ نماز پڑھ لے ہوتے ہیں تو بھولنے کے امکانات نہیں رہیں گے البتہ اگر معاملہ یہ ہو کہ آپ سنت وغیرہ پڑھ رہے ہیں گھر پہ پڑھ رہے ہیں اور اس میں آپ بھول جاتے ہیں تو وہ اذکار صبح شام کے جو اذکار ہیں وہ پڑھئے اسی طرح سے سونے سے پہلے کے جو اذکار ہیں وہ پڑھئے نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں وہ پڑھئے یہ ساری چیز پڑھیں تھا کہ اس طرح کا جو سوئے حفظ ہے کہ کچھ یاد نہیں رہتا وہ ختم یہ دراصل دل منتشیر ہوتا ہے دماغ جو ہے ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہوتا ہے آدمی کسی ٹینشن میں ہوتا ہے پریشانی میں ہوتا ہے تو اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو زیادہ زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں ذکر و اذکار کریں تاکہ یاد داشت مضبوط ہو یعنی دل صاف ہو اور نتیجہ میں یاد داشت مضبوط ہو ان سب کے باوجود بھی اگر آپ کو کبھی ایسا لگے کہ آپ نے دو پڑھا ہے کہ ایک پڑھا ہے تو جو کم موالی چیز ہے اس کا اعتبار کیجئے آپ کو لگتا ہے کہ میں نے ایک ہی پڑھا تو ایک بڑھا دیجئے آپ یعنی آپ یہ مان کے چلیے کہ ابھی ہم نے کم پڑھا ہے تو اسی طرح سے آپ کو مان کے چلنا تاکہ آپ کا لوس نہ ہو اگر آپ نے بڑھا دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو کم ہو گیا تو وہ مسئلہ ہوگا تو اگر آپ کو اس طرح کا شک ہوتا ہے کہ کم پڑھا کی زیادہ پڑھا شک پیدا ہوا تو آپ ایک رکت زائد پڑھ لیجئے اور آخر میں سجدے سو کر لیجئے ایک رکت زائد پڑھ لیجئے اور آخر میں سجدے سو کر لیجئے یہ طریقہ ہے اگر آپ اس طرح کے شکار ہوتے ہیں تو لیکن کوشش کیجئے کہ اس چیز سے نجات ملے آپ کو آپ پتہ کریں کہ کیوں آپ سوئی ہرز کے شکار ہوتے ہیں کوئی مسئلہ ہے اس کا علاج کرانے کی ذکر و اسکارز نظریہ سے بھی باقی آپ ڈاکٹرس کو بھی دکھا سکتے ہیں کیا مسئلہ ہے کیوں آپ بول رہے ہیں تو اس سے یعنی جو بھولنے کی بیماری ہے اس سے نجات پانے کی کوشش کیجئے لیکن جب تک ایسا نہیں تو آپ فرم نماز جماعت کے ساتھ پڑھئے باقی سنت وقیرہ آپ پڑھ رہے ہیں تو قرآن کا ذکر و اسکار وقیرہ کریں پورا ذہن عبادت پہ لگائیں گے تو انشاءاللہ نہیں بولیں گے ان سب کے باوجود بھی اگر بھول چک کے شکار ہوتے ہیں تو جو کم تعداد آپ کے ذہن میں آ رہی اسی پہ اعتماد کریں جیسے آپ کو آراد دو رکعت پڑھا کی ایک پڑھا تو آپ ایک مان کے شلیں ایک رکعت اور پڑھ لیں اور صدے سو کر لیں تو یہ طریقہ ہے جس کو آپ ان حالات میں اختیار کر سکتے ہیں امیدی کی بات آپ کے لئے واضح ہوگی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں موسیقی